ہمارے پتھروں کے سلسلے کا جو تیسرا سٹار ہے جو فیروزا اور ہم نے امرلڈ اور نیلم کے بینیفٹس اور اس کو فوائد بتا چکے ہیں جنہیں انٹرسٹ ہو تو وہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے جو موس ڈرمینڈنگ میرے پاس آتی ہیں نا وہ فیروزا کے لیے آتی ہیں کیونکہ وہ بہت مقبول پتھر ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ تک اور انفرمیشن پہچا سکوں اپنے فقیروں والے ہاتھوں سے کہ آپ کو کچھ آپ کے ہاتھ نالج لگ جائے اور آپ لوگ میرے ویورز ہوں تو بات کریں تو وزن ہوں اس میں جو سٹونز ہیں میرے پاس ابھی یہ تین طریقے کے سٹونز ہیں ایک تو یہ نارمل فروزا ہے اس میں ایک حسینی فروزا ہے ایک اسوہانی فروزا ہے اور ایک اور قسم کا فروزا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو کلیر کروں گی تو میں پہلے آپ کو دکھا دوں فروزا بہترین کہاں تا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ والے بھی ہیں اس کے سائز بھی ہیں یہ ایران کا تاجکستان کا اور افغانستان کا بہترین ہوتا ہے ایران جو ہے کیونکہ پہاڑ ایران میں ہی ہے اور ہم وہاں سے ڈائریک امپورٹ کرواتے ہیں اس میں جو ہے مشرق کی فروزا ہے یہ چھیک ہے جو اپنا کلر نہیں بدلتا یہ والا جو سٹون جو پلین ہوتے ہیں نا یہ کلر بدلتا ہے چھیک ہے تو یہ نہیں بدلتے صحیحے یہ فروزے اپنے کلر نہیں بدلتے یہ والے فروزے جو ہوتے ہیں سفید رنگ والے یہ یہ اظہاری فروزہ پن کہلاتا ہے اور یہ 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 خاک کی فروزہ کہلاتا ہے یہ اندھے کی فروزہ ہے یہ بالکل صاف شفاف اور سیدھا ہے بہت سارے کلر کے فروزے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی کونسا فروزہ کونسا فروزہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کس کس طرح کے جو ہوتے ہیں بس ایک منت آپ کو اب ہم benefit کے پیس جاتے ہیں چھیک ہے جو اس کو پہنتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے خوف نہیں ہوتا اس کو چھیک ہے جو بازو پہ سے بانتا ہے اس کو خوف نہیں لگتا فلاہی کاموں میں لگ جاتے ہیں اللہ والے ہو جاتے ہیں جو لوگ خراب ہو نا جن کے bad habits نہیں چھوٹ رہی ہوں بری عادتیں نہیں چھوٹ رہی ہوں addiction نہیں چھوٹ رہی ہوں خراب کام نہیں چھوٹ رہی ہوں تو اس کے پاس فیروزہ رکھیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے پڑھ کے لیکن ایک کچھ پڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے اور اگر کسی کو کوئی لا علاج بیماری ہے اور اس کا علاج آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ اس کو دودھ میں پانی کو بھگو دیں اور اس کو پلائیں بہتر ہوتا ہے دشمن بھی فتحیابی بھی جانا ہوتا ہے پرگننسی میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے بس عادت اولاد ہوتی ہے اور خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں میں آپ کو صد بتا رہی ہوں حاسد کے حسدوں سے بچتے ہیں گربت بھی نہیں ہوتی اور مہتاجی بھی نہیں ہوتی اس کے بعد ہم چھوٹے سائزز پر بھی جائیں گے اور اس کے پر جب آپ لوگ ہم سے خریدے دیں آپ کو اسکار بتائیں گے اوقات بتائیں گے ہر چیز بتائیں گے یاد رکھیے کہ ویداؤٹ زائچہ کوئی چیز سٹون خصوصاً ایمرلڈ نیلم سفائر فیروزہ مت پہنیے گا یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میدے کے لئے بھی بہتر ہوتا ہے حاز میں کو بہتر کرتا ہے آہ تو میں اگر کوئی آپ کے ایشوز ہیں یہ جن کی پتلی پتلی اب دیکھیں میری تو موٹی موٹی انگلیاں مکروتی انگلیاں جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں لیکن اور تو یہ مسائلوں کے بھی بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں نام نہیں لے سکتی لیکن ہاں لکھو جائے کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جہاں نا یہ دیکھیں یہ ڈراب شیٹ میں ڈراب شیٹ سکوائر شیب ٹھیک ہے سکوائر میں ہے یہ بھی ڈائمنڈ میں ہے ٹھیک ہے اس پتھر میں بہت شفا رکھی ہے بروردگار نے اور ایران میں تو بڑے جہاں نا اس کی فضائل بتایا جاتے ہیں کہ کیمتی پتھروں میں آتے ہیں ہم نے تو خود نشاپور میں دیکھا ہے پورے پورے پرپر پہاڑ ہے اور وہاں سے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں اس کو سو آئی سپنڈ مینی ڈائمز دیر سو آئی کین آئی کین آئی کین ایٹھینٹک پتھر آپ کو ہمارے پاس سے ملیں گے نو فراڈ نتھنگ لوگ آج کل پتے ہیں اب کیا ہی سب کا ایمان ہو گیا ہے میں نہیں جانتی ہم اپنی عمل کے ذمہ دار ہیں جو لوگ چاہتے ہیں ہم سے بائے کرنا رنگ بنوانا اگر ہم سے بنوائیں گے تو ہم اسپیشل نقش کے ساتھ ان کو بنا کے دیں گے سو اور ٹوئنٹی پرسنٹ آف میں نے ولادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ولادت کے موقع پر میں نے لگائی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ آف آن سٹونز آل سٹونز پیسے تو بارہ پرسنٹ لگانی چاہئے تھی لیکن ٹھیک ہے مجھ سے ہوتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے جانے دیں تو جو جو کروانا چاہتے ہیں دیکھیں سیلیکٹی پیس رہ گئے ہیں اگر آپ کو سائزز وغیرہ میں شو ہوگا تو آپ کو پکچر بھیج دی جائے گی آرام سے آپ دیکھئے گا اور رنگ وغیرہ کا سائز بتا دی جائے گا ایسی لیے آپ کو بنوائے کے بھیجوا دی جائے گی تھانکیو سو مچ بی بائی